پاکستان میں کرونا سے مزید پچاسی اموات ایک دن میں مزید چار ہزار پانچ سو چوون نئے کیس سامنے آگئے مصبت کیسیز کی شراس سات آشاریہ چار فیصد ریپورٹ پنجاب کی بیروکریسی میں بڑے پیمانے پر اکھار پچھار پانچ سیکریٹی تبدیل کر دیئے گئے سید جعوید اکوال بخاری سیکریٹی ہائر ایڈوکیشن اور ڈاکٹر احمد جعوید قاضی سیکریٹی سپیشلائز ہیلتھ آیونات کمیشنر ملتان راولپنڈی لاہور گجناوالا اور ساہی وال کے ڈی سی او ایسی بناتی تھے منارے پاکستان میں شرم آئی تکلیف ہوئی جو عورت کی عزت میں نے پاکستان میں بڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا میں نے دنیا میں ایسی مسلمان دنیا میں تھی لیکن مغرب میں ایسی عورت کی عزت نہیں جو یہاں ہم کرتے تھے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو تربیت نہیں کی جاری سہی طرح منارے پاکستان واقعہ شرم ناک اور تکلیف دے ہے موبائل کے غلط استعمال سے جنسی جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے والدین بچوں کی اچھی تربیت کریں وزرعظم کا لاہور میں تکلیف سے خطاب کہا دنیا میں سب سے زیادہ خواتین کی عزت ہوتی تھی انگریز کے تعلیمی نظام نے ہمیں ثقافت اور اسلام سے دور کر دیا ٹک ٹوکر نرس بدسلو کی کیس میں پولیس نے فوری کارروائی کیوں نہ کی وزرعظم پولیس ایکشن میں تاخیر پر ناراض آئی جی پنجاب کو خواتین کے تحفظ کے لیے فوری اور سخت اقدامات کا حکم ایک سو چار ملدیمان کی شناک پریڈ 28 اگست کو ہوگی متاثرہ لڑکی کو ہفتے کے صبح کیمپ جیل پہنچنے کی ہدایات ایف آئی اے نے امریکہ میں سابق سفیر حسین حکانی کو پاکستان واپس لانے کے لیے انٹرپول ہیڈکوارٹرز کو خط لکھ دیا حسین حکانی کے خلاف خود گرد اور اختیارات کے ناجائز استعمال کا مقدمہ درج ہے انٹرپول حسین حکانی کے ریڈ وارنٹ جاری کرے چیئرمنٹ سیٹی نیوز نیٹورک سید افضل حسین نقوی کی رسمے کل لاہور میں ادا مجلس ازا کا بھی احتمال اہم سیاسی و سماجی شخصیات کی شرکت علامہ مصطفی مہدی نے مرہوم کے اصال سواب کے لیے دعا کرائی